اسلام علیکم ویلکم ٹو سالک ٹویشن میں آج آپ کو بتانے والا ہوں آرمی پبلک سکول اینڈ کالیجز کے بارے میں جنہوں نے ٹیچنگ جابز اور ایڈمینسٹریشن جابز کی بہترین اپورٹونٹیز پروائیڈ کیے ہیں آرمی پبلک سکول اے پی سی شورٹ فارم کے طور پر یوز کرتے ہیں انہوں نے ٹیچرز کے لیے جاب آفر کیے ہیں اور یہ انہوں نے ایف ڈیو او مطلب کہ فرنٹیر ورکس آرگنیزیشن ایڈکیشن برانچ کے ساتھ مل کر آفر کیے ہیں اور جو ایپلیکنٹس ہیں وہ تین سبتمبر تک اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں ٹائم بہت ہی کم ہے کیونکہ صرف ایک ہی ہفتہ ہے ایپلیکنٹس کے پاس اور اس ویڈیو کے میں آخر میں بتانے والا ہوں کہ ایپلیکنٹس کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو کائنڈلی ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا آرمی پبلیس اکول کو تین قسم کی ٹیچر کی ریکوائرڈ ہے میت ٹیچرز کی انگلیش ٹیچرز کی اور کمیسٹی ٹیچرز کی اور وہ سینئر کلاسز میڈر کلاسز اور جونئر کلاسز کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اور ان کی منیمم کالیفیکیشن ایم اے اور ایم ایس ای بی ایٹ کے ساتھ ہونی چاہیے بی ایٹ یا ریلیونٹ ایکسپیرینس مطلب کی بی ایٹ یا اس کے ساتھ جو بھی ریلیونٹ کوئی بھی کورس ہے جو بی ایٹ کے ریلیونٹ ہے وہ ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہی آپ ٹیچنگ جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ٹیچنگ جابز کے ساتھ ساتھ ایڈمنیسٹریٹیو جابز بھی آفر کیے گئے ہیں تو سینئر ٹیچرز جو ہیں جنہوں نے کلاس ایڈ سے لے کر ٹین تک کو پڑھانا ہے ان کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہیں اور کتنی سیٹیں ہیں انگلیش ٹیچرز کے لیے دو سیٹیں ہیں میتھمیٹک کے ٹیچر کے لیے ایک سیٹ ہے اور کمیسٹری کی ٹیچرز کے لیے ایک سیٹ ہے ان کی ایج کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ میکسیمم 35 سال کے ہوں اس زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے اور ان کے کوالیفکیشن ایم اے ایم ایسی اور بی ایڈ ہونی چاہیے خطلب کے آپ کی ایم ایسی بھی ہونی چاہیے اور ساتھ بی ایڈ کی بھی ہونی چاہیے اور کم از کم پانچ سال کا ایکسپیڈینس ہونا چاہیے اور ایک اچھے ادارے میں پڑھانے کا ایکسپیڈینس اس کے اندر ہونا چاہیے اس کے بعد ہے میڈل ٹیچر جنہوں نے کلاس ایک سے لے کر ساتھ تک کو پڑھانا ہے اس میں انگلیش کے ٹیچر کے لیے تین میتیمیٹک کے ٹیچر کے لیے دو کمپیوٹر کے ٹیچر کے لیے ایک اردو اور اسلامیات کے ٹیچر کے لیے ایک سیٹ خالی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹس بھی عالموں سیمی ہیں کہ ان کی جو ایج ہے وہ پینتی سے اوپر نہ ہو اور ایم اے یا ایم ایسی بی ایٹ کے ساتھ ہونا چاہیے اور سکول ٹیچر میں مطلب کہ انہوں نے سکول میں پڑھایا ہوا ہو اور کم از کم تین سال کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہو اس کے بعد ہے جونئر ٹیچر جنہوں نے پری کلاسز کو پڑھانا ہے جونئر ٹیچر کے لیے چار سیٹے ہیں اور اسسسٹنٹ ٹیچر کے لیے پانچ سیٹے ہیں اور ان کی جو ایج کا کریٹیریہ ہے وہ تھرٹی یئرز کا ہے اور انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہو ایم ایم اوٹی کا ڈپلومہ ہو اور کم از کم تین سال کا ایکسپیرینس ہو اور وہ بھی ایک اچھے ادارے سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے نا صرف ٹیچر کے لیے انفرمیشن پروائیڈ کی ہے بلکہ ایڈمنیسٹریشن سٹف کے لیے بھی انفرمیشن سیٹیں اور اپرچونٹی پروائیڈ کی ہے اکاؤنٹنٹس جو کہ میل ہے اس کے لیے ایک سیٹ ہے اور آئی ٹی سپروائزر اس کے لیے بھی ایک سیٹ ہے اور دونوں کی کمس میکسیمم ایج مطلب کہ اس سے زیادہ نہ ہو پینتیس ہونی چاہیے اور ساتھ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ پانچ سال کا ایکسپریرنس ہو اور یہ جو پکچر ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا جس پہ آپ کلک کر کے اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں کلرک کی دو سیٹیں ہیں آفیس بوائیڈ کی ایک سیٹ ہے اور آیا کی ایک سیٹ ہے اور ان کی بھی ایج پینتیس سال سے اوپر نہ ہو اور یہ بھی ریکوائیمنٹ ساتھ لکھے ہوئے ہیں جی ہاں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس آپ نے صرف ایک لفافہ لینا ہے اور یہ دیا ہوا اڈریس ہے اس اڈریس کے اوپر آپ نے اس لفافے کے اندر اپنی ایک سی وی اپنی ایک آئی ڈی کارٹ کی کاپی اور اپنی ایک اریجنل فوٹو کاپی تین سپتمبر تک بجوانی ہے یہ یہاں پہ اڈریس مینشن ہے اور اس لفافے کے دائیں جانب اوپر کے طرف جو سامی اسامی مطلب کے جو اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو اس کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے تو اور اگر آپ کو مزید اس بارے میں انفرمیشن چاہیے تو یہ یہاں پر فون نمبر بھی گیون ہے اور آپ نے صرف ایک سی وی جو کہ اگر آپ پاکستانی ٹرینڈ کے لحاظ سے پوچھ رہے ہیں تو ایک پیج کی ہی ہونی چاہیے یورپ سٹائل میں تین چار پیجز کی چلتی ہے مگر سی وی صرف ایک پیج کی ہونی چاہیے اور انہوں نے بتایا کہ صرف اس کے علاوہ اور کوئی ڈاکومنٹ سینڈ نہیں کرنا آپ نے صرف سی وی سینڈ کرنی ہے صرف آئی ڈی کارڈ سینڈ کرنا ہے اور وہ بھی صرف اس کی فوٹو کاپی سینڈ کرنی ہے آپ نے اور میں غلطی کر بیٹھا ہوں کہ آپ نے اپنی فوٹو کاپی اپنی فوٹو نہیں سینڈ کرنی صرف شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی آپ نے سینڈ کرنی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگر وہ جن کو وہ پہلے شورٹ لسٹ کریں گے اور شورٹ لسٹ کر کے انہیں کال کیا جائے گا اور آپ مزید انفرمیشن کے لیے اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی سسکرائب میرے چینل اور اس طرح کی امیزک ویڈیو دیکھتے رہیں تینکیو سو مچ فار واشنگ دا ویڈیو اللہ حافظ